بارو خبیل صاحب یہ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ جہاز جو ہیں ہمارے وہ آوٹ ڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں دو سال آپ کی گورنمنٹ کو ہونے کو آ رہے ہیں دو سال میں کیوں آپ نے اس پر توجہ نہیں دی تاکہ آج یہ دن جو ہے یہ دکھ کا دن ہے جو تکلیف کا دن ہے اور یہ شرمندگی بھی ہے کسی گورنمنٹ کے لیے یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں دو سالوں میں ہم نے کیوں اس پر کام نہیں کیا کہ جو جہاز اگر آپ سمجھتے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں اس لائک نہیں تھے تو ان کو کیوں اڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے نہیں دیکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز جو ہیں وہ اڑنے کے لائک نہیں ہیں میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ وہی جہاز ہیں جو جہاز بیرون ملک سے پاکستانیوں کو بھی پاکستان لکھا آ رہے ہیں جو جہاز جو ہے وہ اگر اڑنے کے قابل نہ ہو تو اس کو جو انٹرنیشنل جو ہماری ہوابازی کے ادھارے ہیں وہ اسے اڑنے کی اجازت ہی نہیں دیتے یا کسی بیرون ملک ائرپورٹ کے اوپر اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اگر اس جہاز کے حوالے سے ہی جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کا جو دونوں انجنز ہیں وہ گزشتہ سال جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں اور جو اس کا جو تھا اس کا لینڈنگ گئر تھا اس کی ہور حال بھی جو ہے وہ دو ہزار چوبیس کے اندر ڈیو تھی تو یہ تو ابھی تو دو ہزار بیس ہے اس کے اندر چار سال پڑے تھی تو جہاز تو اڑنے کے قابل ہے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں نئے جہازوں کا جو فلیٹ ہے وہ پی آئی اے کے اندر جن کو آپ کہتے ہیں کہ زیرو میٹر جہاز ہیں یا نئے جہاز ہیں وہ آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اندر ہمارے پاس ستنا سرمایہ موجود ہے یا نہیں موجود وہ ہم لاسکتے ہیں نہیں لاسکتے ہیں وہ اطلاق ایڈیویٹ ہے لیکن یہ تمام در چیزوں کا اس کے اندر اب کس کی غلطی تھی کہاں کوئی فالٹ ہوا کیا معاملہ ہوا وہ تمام در چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی ابھی تو بہت ساری سپیکولیشنز ہیں بہت ساری سپیکولیشنز ہیں تو سپیکولیشنز کے اوپر میں بات نہیں کرتا ایک سوال کا جواب ضرور دیجئے گا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ کے لیڈر ہیں امران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور آپ کے لیڈر کی حیثیت سے آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس کو آپ کو بھی عبے کرنا چاہیے پارٹی لائن کو بھی ٹوک کرنا چاہیے امران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ جب بڑا حادثہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جو اس شعبے کا منسٹر ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے اور وہی منسٹر جو ہے وہ سر پر بیٹھا ہوا ہے تو پوری ٹھیک طریقہ سے انکوائری نہیں ہو سکتی تو کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ امران خان صاحب اوپر کے جو ایک دو لوگ ہیں ان کو سیک کریں گے جیسا کہ وہ کہتے رہے ہیں مطالبہ کرتے رہے ہیں ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے جب ہم اس قسم کی مثال دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی زیر میں رکھنا چاہیے کیا اس قسم کی سٹینڈرڈز بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں کیا اس قسم کی جو گیجٹس ہیں کیا اس قسم کی ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس موجود ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب یہ غلط مثال دیتے رہے ہیں اپنے وقت میں جب وہ مطالبہ کرتے تھے نہیں غلط میں آپ کو عرض کرنا ہوں نا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں ذہن پر رکھنا چاہیے اس کے علاوہ جب خان صاحب بات کرتے ہیں تو خان صاحب ظاہری بات ہے مثال دیتے ہیں تو اس طرف اس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تحقیقات ہو جائیں گی اس کی انکوائری رپورٹ سامنے آ جائے گی اور انکوائری رپورٹ کے اندر جو لوگ ذمہ دار ہوں گے اگر اس کی رسپونسیبیلٹی کسی بڑے کے اوپر بھی فکس ہوتی ہوگی تو یقیناً فکس ہوگی اور اس کو ذمہ دار بھی ٹھہرائے جائے گا اس کے خلاف کاروائی بھی ہوگی لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی رپورٹ آ لینے دیں اور رپورٹ جب آئے گی تو رپورٹ انڈیپینڈنٹ رپورٹ آئے گی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب چینی کی رپورٹ نہیں آئے گی اگر رپورٹ آئے گی تو اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ رپورٹ پبلک بھی ہوئی اس رپورٹ کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کے نام بھی ہے جن لوگوں کا حکومت سے جو ہے وہ قریبی تعلق تھا تو وزیراعظم عمران خان کے نزدید تو میں سمجھنا ہوں کہ ذمہ داری سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے جو بھی کوئی اس سے غفلت بڑھتے گا اس کو جواب دے بھی ہونا پڑے گا اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور لیکن اس کے ساتھ ہمیں جو ہے جو حقائق بھی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے میں آپ کو آپ کے آج جو آپ نے بات کی تو ہماری عوام بھی سنتی ہیں اور ہمارا کام ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا آپ کا کام بھی ہے ہمارا کام بھی ہے ان تک یہ تمام تر حقائق بھی ہمیں پہنچانے جائیں اب ریلوے کا ہمارا نظام ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس کے اوپر کے انویسمنٹ ہی نہیں ہوئی ہم نے کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئی وہی پل بنے ہوئے تھے وہی بریجز بنے ہوئے تھے وہی جو ہے وہ آج ہمارا وہ سسکم ہے جس طریقے سے ہم نے موٹرویز کے اوپر انویسمنٹ کی وہی اتنی اس کی یادی انویسمنٹ ریل کے اوپر کر دیتے تو آج آپ کی ڈیزل ایمپورٹ کا جو آپ کی ڈالر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے وہ کم ہوا ہوتا آج آپ کی جو سڑکوں کی بنانے میں ان کو مینٹین کرنے کے اوپر خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا آپ کی گوڈز ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ریلوے کے ذریعے ہو رہی ہوتی اب حکومت موجودہ حکومت کی ترجیق کے اندر ہم ایمل ون کا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں سی پیک کے ذریعے آٹھ بلین ڈالر کا ہے کراچی تا پشاور جو ہے وہ پورا ریل کا سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے جو ہمارے فارٹیکس ہیں ان کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں ہم پلوں کے ذریعے انڈر پاسز کے ذریعے ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ پالی مانی سیکٹری ہیں